موسیقی اسلام علیکم میرے نام ہے زوہب بڑ اور یہ ہے میاں نواز شریف کا حلقہ انتخاب اور ان کی سیاست بنا ہم سرکار جو چھو 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 چھوaa اور ان کی سیاست وہ بقول ان کے عوامی سیاست ہے تو ان کے حلقے کے اندر ایک علاقہ بڑا کومن آیا وہ اینے پچانوے ہو اینے چھانوے ہو یا اینے ایک سو بیس ہو یا اب اینے ایک سو پچیس ہو یا اب جو نیا ہونے والا حلقہ وہ یہ ہندو کیمپ ہے جہاں میں کھڑا ہوں یہ حلقہ جنس ہے یہ علاقہ جنس ہے یہ ان کے حلقے میں ہمیشہ رائے اس حلقے سے ان کو ووٹ ملتے رہے ہیں شہری حلقہ لاہور کا جہاں سے یہ ووٹ لیتے رہے ہیں اور یہ میرے ساتھ ان کے لوگ کھڑے ہیں شاہ بشارہ صاحب نوجوان قیادت ہیں بی مریم کے بڑے زیادہ قریب ہیں اور بی مریم کیونکہ نوجوان قیادت کو پسند کرتی ہے اس کو آگے آنا چاہیے میرے ساتھ نظیر خان سواتی صاحب موجود ہیں نظیر خان سواتی صاحب جنسے ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کے پرانے ساتھی ہیں آجی زہور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پرانے ساتھی ہیں یہ جو نظیر خان سواتی صاحب ہیں یہ ڈیپٹی میر بھی رہے چکے ہیں لاہور کے اور اس کے علاوہ نظیر خان سواتی صاحب اکثر آپ کو میاں صاحب جب پرائم نشو تھے ان کے ساتھ سائیڈ میں یا ادھر نظر آتے رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ یعنی کیا آپ نے اپنی سیاست جنسی ہے وہ شروعی میاں نواز شریف کے ساتھ کی یا پہلے کسی اور پارٹی میں بھی تھے آپ میں شروع سے میاں نواز شریف مسلم لیگ پہلے مسلم لیگ تھی نون تو اب بنی مسلمی کے ساتھ مسلم لیگ کے پاکستان بنانے والی جواہت ہے نہیں وہ تو اور تھی نا وہ تو قائدہ مولی تھی نہیں قائدہ حظم تو فوت ہو گئے نا مگر ان کی سلسلہ تو چلتا ہے نا وہ مسلم لیگ تو نہیں وہ تو مشرف صاحب کی مسلم لیگ تھی نا جو قائدہ مولی تھی مشرف کے تو ہم خلاف ہیں مشرف نے تو ہمیں جیلوں میں ڈالا ہے مشرف نے تو ہمارے گردے نکالے چلیں وہ اچھی جگہ چلے گئے ہیں اس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے ہیں یہ بتائیں میاں نواز شریف کے ساتھ اتنے عرصے سے جڑے رہے ہیں آپ کیا زندگی میں کیا تبدیلی آئی آپ کی میاں نواز شریف کے ساتھ جڑنے سے سب سے پہلے تو مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں میاں نواز شریف کا تجویز کنندہ اور شباز شریف یہ شہاب اشارت یہ ان کے تاہید کنندہ ہے تجویز کنندہ اور تاہید کنندہ اینے ایک سو بیس میں جب وہ الیکشن لڑکے دوزار تیرہ میں جیت کے وزیری عظم بنے تھے وہ یہی حلقہ تھا یہ تجویز کنندہ تھے یہ تاہید کنندہ تھے میاں نواز شریف کے اچھا جی انہوں نے ہمیں ہمیشہ حزت دی دیکھی جی مجھے انہوں نے پہلے کوارڈینیٹر بنایا پھر گپٹی میر بنایا میاں نواز شریف نے اپنے بیٹے کو اپنے آپ کے ساتھ رکھا آپ کے بیٹے کو جو مراد صاحب ہے مراد صاحب مراد صلواتی صاحب مراد صاحب مراد صاحب مراد صاحب ملک سے رکھا وہ تو ان کو دس سال بعد پتل لگا کہ یہ سواتی خان کا بیٹا کیوں کہ میں نے ان کو کہا تھا بیٹے میرے نام کو استعمال نہیں کرنا اپنے کام سے اپنی پہچان بنا لی ہے اس چیز کا گواہ بلکل ٹھیک ہے بلکل کیا ہوگا آپ نے ایسا ہی کیا ہوگا تو میاں نواز شریف کے ساتھ رہنے سے آپ کی زندگی حلاحات بدلے سیاسی نظریہ کیا تھا آپ کا میاں صاحب کے پیچھے جانے کا یہ اہمی ضرور اچھے لگتے تھے آپ کو سیاسی نظریہ سب سے بڑا کہ وہ اس قوم کا درد رکھتے تھے دل میں اچھا اور اس ملک کے لیے کچھ بنانا چاہتے تھے اور اس کی اس کی مثالیں ہیں اچھا کیا کیا انہوں نے نہیں کیا پاکستان کے لیے سب سے بڑا جو آئے دن للکارتا تھا ہمیں انڈیا ایٹم بم یہ وغیرہ تو ایٹم بم بنا کے اس کا موٹ ٹھپ دیا عبدالکدیر کان نے بنایا نہیں وہ چلایا انہوں نے تضربہ انہوں نے نہیں کیا اگر سارے انتظامات تو انہوں نے کیا اخرجات وغیرہ سارے انہوں نے کہ ٹیلیفون کس کو آئے نظریہ کیا تھا ان کو تو نہیں آئی ٹیلیفون ٹیلیفون کس کو آئے نظریہ کیا تھا آپ کا سیاسی نظریہ کیا تھا کیا چاہتے تھے آپ سیاسی ورکر کیوں بنے تھے سیاسی ورکر اس لیے کہ یہ مخلص ہیں دیندار ہیں نمازی ہیں ان کے گھر کا ہر فرد نمازی ہے ایک پل کے لیے بھی آپ کا ایمان نہیں ڈولا میاں نواز شریف نہیں جی نہیں جڑے رہے نہیں جی نہیں مجھے بڑی آفریں ہوئیں مجھے آمر محمود آپ کا میرا خیال ہے دوست ہے جی جی میرے دوست ہیں انہوں نے مجھے آفر کی کہ ہم آپ کو لندن بھیج دیتے ہیں آپ کا علاج کراہ تھے یہ کہتے ہیں میں کہا جب دن کٹ دے ہو میاں نواز شریف میاں شباز شریف حمزہ بی بی مریم اس کے علاوہ ہم اتنا پیار کرتے ہیں ابھی ہم شہاب بشارہ صاحب شہاب بشارہ صاحب مسلم ڈیگ نون کی قیادت کے ساتھ ہیں لیکن زیادہ کربر جنسی ہے بی بی مریم کے ساتھ ہے وہ اس لیے کہ بی بی مریم جنسی ہیں ہم نے دیکھا کہ جب انہیں 120 کا الیکشن تھا میاں صاحب نے سیٹ چھوڑی اور بی بی کلسوم یہاں سے الیکشن لڑی تھی مرہومہ تو بی بی مریم نے اس علاقے کے اندر ایک نئی روح پھوک دی یہ دیکھا گیا کہ یہ افیکٹ ہے اور ہم سوچتے تھے ہم جو کور کر رہے تھے کہ حمزہ شباز جنسی ہیں کراوڈ پولا نے لیکن بی مریم نے ایک نیا ہی ٹرینڈ یہاں پہ سیٹ کیا اور مریم نواز جنسی ہیں وہ اس ٹائم پہ یعنی کہ انہیں 120 کے الیکشن کے دوران میں ایک لیڈر بن کے اسی حلقے سے نکلی اور اسی حلقے نے ان کو بہت عزت دی اور میرے خیال سے ان کا جو چاکا تھا کراوڈ والا وہ بھی اسی حلقے نے دیکھیں بات صاحب اس حلقے میں میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ مقروض حلقہ بی بی مریم کی محبت بی بی مریم نے بی بی مریم نے بی بی مریم نے اس حلقے میں اتنا کام کروایا ہے اتنا کام کروایا ہے آج بھی اس حلقے میں میاں نواز شریف کی بیٹی اور میاں نواز شیف صاحب اگر ان کا کام کو سائیٹ بے کر دے تو یہ حلقہ صرف کھنڈر ہی بچے گا اس کے اندر جتنی ڈیویلیپنٹ ہوئی ہے جتنی بچوں کو نوکریہ دی گئی ہے جتنا بھی یہاں پر کام ہوا ہے وہ صرف مسلم لگم نے کیا ہے ہم نے جیسے ہی اپنی آنکھ ہلکہ ہی آب دار آنا تو آپ ہی تھی کرنا تھا اور باہر سے کون آئے کرتا بات صاحب یہ کئی طور چرا ہوائے بڑا کچھ ہوا ہلکہ پچھانوے رہا تب بھی چھانوے آج بھی یہاں کا ووٹر میاں نواز شریف صاحب پورا انٹیکٹ ہے ایک اور آپ کو باہت آتا چلوں کہ یہاں سے میاں نواز شریف صاحب جنسے ہیں وہ دوبارہ الیکشن اگر لڑنے کا سوچ رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ وہ اسی یہ نیا حلقہ کیا بنے گا نیا حلقہ کیا ہے ابھی نیا حلقہ بندی ہو رہی ہے 130 اس کا نمبر ہو گیا ہے 130 130 130 130 ہو جائے گا یہ نیا تو میاں نواز شریف نی 133 سا ہی الیکشن لڑے گی ابھی نمبر جو ہے وہ کنفرم نہیں ہوا کیونکہ پانچ نمبر آکے کنفرم ہو گیا ہے 130 میں انشاءاللہ اللہ کریں 130 ہے 130 بھی میاں نواز شریف کا گھرڑ میاں نواز شریف آئیں گے لوگ ان کی امید لگائے بیٹھے ہیں نو جوان ان کے ساتھ ہیں یہاں پہ عورتے بچے یہاں پہ نواز شریف ساتھ ہیں اور ہم دل و جوان بھی ساتھ نواز شریف کے ساتھ ہیں نواز شریف نے بہت کام رہا ہے یہ سڑکیں گلیاں مولے چاچو کے بعد جاتا ہوں بات سنے چاچو یہ آپ کا نظریہ کیا تھا سیاسی انکل نے تو بتا دیا ان کو پیارے لگتے ہیں نواز شریف اس سے زیادہ پیارے لگتے ہیں آپ کو ان سے آہ آہ اس سے زیادہ پیارے لگتے ہیں حاجی صاحب اپنیسٹک ممبر رہے ہیں حاجی صاحب کو یہ عزاز اصل ہے کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ عمرہ کیا ہوگا ہے اپنے ورکروں کو گھر سے نکالا اور ایک پینی نہ لی اور اپنے خرچے بھی حاجی صاحب کو میاں نواز شریف صاحب اس پیارے اب کیا کرنا ہے نظریہ کیا تھا آپ کا حاجی صاحب نظریہ دیکھ ان کے پاس دیوانہ ہوگیا مذاہ کے بادے ان کے دیوانے اس لئے ہوا جس طرح آپ حسن کے دیوانے ہیں وہ بھی حسن کے دیوانے اور کوئی چکر نہیں دیوانے میری بات سن لے بی اپنی سن آئے ہم دیوانے ہیں دیوانے میں دیوانہ نہیں ہو میں اور لگوں سے باگ جرو کوئی دکان نہیں کچھ نہیں لیا کچھ نہیں لیا مجھے ماشاء اللہ خود ہی کیار لیا خواہد مجھے اپنے ساتھ رکے گئے ماشاء اللہ یہ تو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہلکہ انتظار کر رہا ہے جو محبت بی بی مریم نے اس ہلکے میں دی ہوئی ہے جو ٹائم اور جو میں سمجھ بی بی مریم نے اس ہلکے سے لرنگ گیا ڈیویلپنٹ کر آکے لوگوں کا انگیج کر کے ماشاء اللہ جس طرح سے انہوں نے الیکشن کی تھی اتنے مشکل حالات کے باوجود ہم نے ہزاروں کی لیڈ ماری تھی بی بی مریم آئیں گی انشاءاللہ ون سائیڈ الیکشن ہوگا اور ہم مخالفوں کی زمانت رہیں گے یہ بی مخالفوں سائے 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 ہندو کیم مجھ مجھ اور نظریات رکھ سائے سائے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن لڑے تھے بلدیات کا ہلکا جن سائے سائے میاں نوازشری شریف صاحب جن سے یہاں سے جیتے آئے ہمیشہ ایک سو بیس ایک سو پچیس اور ایک سو تیس آگے کیا ہوتا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن آپ کے سمجھ دیں ان کی سیاست کیسی رہی سائے ان کی سیاست پالشت شروعی تھی اور آج وہ اسی مقام پر کھڑے ہیں یہ باتیں آپ کر رہے ہیں یا آپ کا لیڈر کر رہا ہے یہ دو ہزار اٹھارہ میں بھی ہم نے یہاں سے ڈاڑکیا مقابلہ کیا ٹھیک اس حلقے میں ان کے وارڈ بینک کا غلپ آ رہا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیوں ہے کیا وجہ ہے بہت سارے عوامل تھے کام بھی ہوئے تھے کوئی جابز وغیرہ ابھی اس وقت دی رہی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کام ہوئے تھے ہماری نئی نسل وہ صرف پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہو رہی وہ پوچھ رہے ہیں وارڈ بینک وارڈ بینک ہے آٹے کے دوڑوں کا بریانی کی پلیڈ کا یہ وارڈ بینک ہے آپ لوگ آٹے کے دوڑے اور بریانی کی پلیڈ آپ کیا چیز پہ وارڈ مانگتے ہیں بزدار صاحب پہ آپ کے انصاف کی بات ہو رہی ہے بزدار صاحب پہ وارڈ مانگیں گے آپ ان سے کیا وارڈ نہیں نہیں دیکھیں میری بہادرہ سامنے وہ ہمارا لیڈر واحد دنیا کا لیڈر ہے جس نے پوری دنیا میں کھڑے ہو کر آپ کے لیڈر کا نام دیں گے نہیں چل سکتا آپ کے بیٹی تحریک انصاف کا آج فلسطینی عوام بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہوتا تو ہمارے ہاتھ میں بولتا یعنی ان کہاں کہہ رہی ہے ایسے نہ کریں ان بیچاروں کو نہ ان بیچاروں کو نہ اس میں لے کے آئیں میں اچھے سے لے ہم اس کو نہیں جاتے یہ ہے کہ بیٹی تحریک انصاف کی بات کے عوام کو ہیلتھ کر دیا ہر مسلمان کرتا ہے مجھے یہ بتائیں آپ ان کے پاس ووڈ مانگنے جائیں گے یہ ہلکے کا نواز شریف کا ووڈ توڑیں گے ایڈریکن صاحب کے لیے مانگیں گے کیا کہہ کے مانگیں گے کیا بیچیں گے ان کو بزدار بیچیں گے بزدار کے علاوہ وہ اور جو جتنے مافیاس تھے وہ بیچیں گے صاحب کی وہ پنکی اور گوگی بیچیں گے کیا بیچیں گے آپ میرے بات رکھتا ہے سجد محافظہ ایک مدہ جاتا ہے ممتہ آپ بتائیں دو عرفی بات کریں آپ بولیں گے صبح آپ کو پولیس اڑھا گے جیل میں ڈال دیں گے نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ڈالے گی کوئی اٹھنے ڈالے گے تو ہم 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 کی سکیت کی ملی ہیں بھائی ہم نہیں ڈالیں گے آپ کو آپ بتائیں ہم کی سکیت کی ملی ہیں اس نے ڈال دی ہم مافیاس بینکاب ہو کے وہاں چلے گئے ہیں جو ان کی جگہ ہے جہانگیر ترین کو مریم نواز آباد چور کہتی تھی پھر کہتی وہ میرے باپ کے جگہ ہے ایسے ہی ہیں نا چینی اسی رپیسے یک نم دو سو رپے کلو ہوئی پاکستان میں شوگر مل سکن کی آپ نے مافیاس کی بات کی اب اب یہ بتائیں شوگر مل سکن کی درداری کے شریفوں کی ابھی ہم الزام نہیں لگا رہے میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں نہیں میں ایک حقیقت میں آ رہا ہوں استحکام پارٹی انسی ہے اس کو ووٹ ڈالیں گے آپ نہیں کون سی پارٹی استحکام پارٹی آپ بتائیں اگر پاکستان میں ایک کسی الکی میں ان کا ایک فیصد ووٹ بھی ہو تو آپ مجھے پکڑ رہے ہیں اتنا بڑا جلسہ کیا نہیں جلسہ پیسے لوگوں ہم دن آٹھ اٹھ سو ہزار ادار رپیہ دے کر جو وہ جلسے کروا رہے ہیں بعد یہ آپ بھی اس چیت کو سمجھ رہا رہے ہیں استحکام پارٹی آپ کی بات پیدا ہو نہیں وہ اس کی حقیقت جو آپ الیکشن انہیں دے سامنے آ جائے گی دیکھیں وہ لوگ الیکشن سے بات رہے ہیں آپ کو لوگ چھوڑ کے چلے گئے آپ کا دوست بھی چھوڑ کے چلے گئے نہیں وہ چھوڑے ہیں بات بھی لگ یہ ہیں انہوں نے جو بات کی اس میں وزن تھا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس کے بعد ایک نو مہی کے بعد خوفہ راز پھلایا گیا نو مہی تو غلط تھا نا نہیں نو مہی تو غلط تھا علیکن سجھ ایک بات بتا ہے وہ تو بہت غلط تھا ہم ریک بندہ بریس کانفرنس کرتا ہے وہ سارے الزامہ سے بری ہو جاتا ہے وہ ایک ہی نہیں کرتا چھوڑے نو مہی ہم نہیں کر رہے میں ہم صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ نواز شریف کا یہاں سے ووڈ بینک کیسے توڑ سکتے ہیں ہم محنت کریں گے ہم لوگوں کو حق انصاف کی بات کریں گے ہم بتائیں گے بیچیں گے میں وہی تو کہہ رہا ہم مزدار بیچیں گے گوکی پنکی بیچیں گے کیا بیچیں گے ہم ان لوگ کی کرپشن بینکاب کریں گے سولہ ماہ کی جو پار کردگی ان لوگوں کو آپ کے مقام لوگوں کو ریلیف بھی بڑا میرا چلیں پھر اللہ پیتر کریں گے انشاءاللہ جب کلیکشن ہوگے پھر آپ کو میری نیک تمندہ ہیں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ دلاغوں میں حفوظ لکھیں بہت شکریہ جہاں میں اس قدد کھڑا ہوں یہ دیو سماج روڑ کے اندر ایک عویلی ہے بہت برانی عویلی ہے جو ابھی سکول کا حصہ بن چکی بھی ہے یہ میاں ازر صاحب کا ڈیرہ بڑا مشہور ڈیرہ میاں ازر صاحب کا ڈیرہ کلاتا تھا اگر میں یہ کہوں کہ میاں نواز شریف نے جو اپنی سیاست ہے وہ اس ڈیڑے سے شروع کی میاں ازر کے ڈیرے سے تو یہ غلط نہیں ہوگا اور اس کے بعد میڈم یاسمین راشد نے اپنی سیاست جنسیہ حلقہ ان نے ایک سو بیس میں جو کی بیٹھ کے وہ یہاں اس کو اپنا ہیڈکوارٹر بنا کے کی میاں ازر صاحب کے ڈیرے کو اس کے ساتھ والا خلقہ انہوں نے لے لیا جب میڈم یاسمین راشد یہاں سے الیکشن لڑ رہی تھی یہ بڑی تاریخی جگہ ہے یہاں سے میاں صاحب نے اپنی سیاست کا کہا جائے اغاز کیا تو غلط نہیں ہوگا یہ اس ڈیرے سے میاں ازر کے ڈیرے سے اور یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو کیونکہ میاں صاحب خود کو کشمیری ہیں وہ اب لکھتے بھی نہیں ہیں اور یہ نوٹیفیکیشن بھی کیا کہ میں میاں نہیں ہوں تو میاں جو کہوانا شروع ہوئے جب میاں جو کہا جانا شروع ہوا وہ میاں ازر صاحب کی وجہ سے ان کو بھی میاں کہا جانا شروع ہوا اور وہ عزت احترام کی جگہ پر دیکھا جانے لگا اور ایک اور بڑی اہم بات میاں کے پیچھے اس کہانی جنسی ہے وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ میاں جنسی لاہور میں تین چار برادری ہیں بڑی بڑی تگڑی ہیں کشمیری بہت زیادہ ہیں اور ارائی بہت زیادہ ہیں تو ارائیوں کو مشمیری تو چلو ہو گئے میاں صاحب کے ساتھ تو ارائی جو ان سے میاں صاحب کے ملانے کے لیے تو میاں صاحب کو میاں کہنا بڑا ضروری تھا تو میاں ازر صاحب نے یہ ان کے ریفرنس سے یا ان کی اڈوائز پر یا کس طرح ہوا کہ میاں صاحب اس طرح میاں بنے کہ وہ اب خود بھی کہتے ہیں کہ میاں نہیں محمد نواز شریف لکھتے ہیں محمد شباز شریف لکھتے ہیں میاں جو کہا جو ورڈ ایڈ ہوا وہ اس طرح کر کے اس حویلی کی وجہ سے اس ڈیرے کی وجہ سے ایڈ ہوا یہاں پر میں آپ کے ساتھ ہوں دیو سماج روڈ پر آپ کو اور لوگوں سے بات کر رہا ہوں ہم جاننے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بندہ یہاں سے تین بار وزیر اعظم منتخب ہوا ایک بندہ جنسا ہے وہ یہاں سے جب الیکشن لڑا جیت گیا یہاں سے اس کی جگہ پہ اس کی مرہومہ بیگم نے یہاں سے الیکشن لڑا وہ بھی جیت گئی اس کی بیٹی نے یہاں سے الیکشن جب کیمپین سٹارٹ کی تو بڑی لیڈر بن کے سامنے نکلی اور یہ علاقہ جنسا ہے لاہور کا یہ میاں نواز شریف کے ساتھ جو پیار کرتا ہے اس کی بجا دیا اللہ میں یہ بزرگ میرے ساتھ موجود ہیں جو یہاں شروع کے رہنے والے ہیں تو وہی سوال میں جو خود جاننا چاہتا ہوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ؟ یہ اللہ کا شکر آپ سنائے آپ اچھے ہیں میں ٹھیکا میں بہت کو ٹھیکا آپ اکی اچھے ہیں آپ اکی اچھے ہیں اچھا ہوگی مہربانی ہاں مجیب دائیں میں یہ جاننے کے لیے نکلا ہوں یہ ہلکا نے پچھانوے رہا چھانوے رہا ایک سو بیس رہا ایک سو پچیس تھا اب ایک سو تیس ہو گیا میاں نواز شریف یہاں سے ہمیشہ الیکشن لڑتے رہے اور جیتے رہے کیا وجہ ہے کیا چکر ہے کیوں جیتے رہے یہ اس ٹائم پہ جو لوگ تھے نا وہ لوگ تھے مسلم اب لوگوں میں شعور آگیا ہے آپ کتنے عرصے سے یہاں رہے ہیں میں پچھے پچاس سال سے بھی زیادہ سار سال سے آپ کس کو ووٹ ڈالتے رہے ہیں ہم نون لیگ کو ڈالتے رہے مگر اب ڈالتے ہیں پی ٹی ای کو نون لیگ کو کیوں ڈالتے رہے ہیں کہ ہمیں نون لیگ کو اس لیے دالتے ہیں کہ سلام یہ اویرنس نہیں تھی اس بات کی اس بات کی اویرنس نہیں کہ یہ ٹھیک آدمی ہے یا نہیں ہے یہ نہیں تھی اب ہمیں سامجھ آئیے کہ ہم نے اس وندے کو ووٹ ڈالے جائے اگر خلت لگے ہم نہیں ڈالیں اس کو وٹ اور اگر ہم پھلال باقی لڑ ڈالتے رہے ہیں اب یہ اب نواز شریف آئے ہیں وہ اسی حلکے سے الیکشن لٹنے کا سوچ رہے ہیں اب آپ کیا سوچتے ہیں انشاءاللہ ووٹ نہیں ڈالیں گے آپ نہیں ڈالیں گے آپ کیا کہتے ہیں میں ڈالوں گا آپ ووٹ ڈالیں گے میں ڈالوں گا آشری صاحب میری چون سال عمر ہو گئی ٹھیک ہے تو اس کے باوجود جب بھی وہ آئے نا نا ہماری معاشر کھڑی ہوگا اور غریب آدمی جونسہ سکون نا مطلب کے اچھا رہا ہے ہم نے اچھا وقت دیکھا ہے ہم نے یہ جونسہ اب جونسہ دور یہ چار سال میں سے یہ اس نے جونسہ گزارا ہے وہ ہمیں بہت تکلیف دے رہا ہے اور اب بھی ہے اب بھی ہے ہاں جی نواز شریف کو ڈالوں گا میرے ڈالتا ہے میرا خاندان ڈالتا ہے میرے جونسے اور عزیز بھی ہیں میرے وہ بھی اس کو ڈالتے ہیں اور زندگی پر ان کو ڈالتے رہیں گے آپ کی فیملی جنسی ہے وہ آپ کی جماعت کے ساتھ ہے اور حرمدللہ میں نے یہاں سے بھی ہے میں نے اخترار میں اچھا کوئیپ ہی ہے دور میں سے اچھا کوئی چلی دیارے میں کیوں وہ وہ کیوں کیوں کیا اور میں اس ہوئیے چلی کنس میں سمجھتوں کہ مجھے ایک اچھوٹ وقت لے ہیں ہم نے ایسے مجھے اچھوٹو رہے ہیں وہ وہ کیوں پیار کرتے ہیں آپ کو اچھوٹی کیا کوئی پچھوٹو رہے ہیں ہمیں اچھوٹے ہیں اچھوٹے ہیں یہ ہمیں میاں نواز شریف کو ڈالتا رہا ہے وہ باجہ سکول پیچھے والا ہزنوں نے بنایا ہوا سکول بنا ہوا ٹرانس فارم لگا ٹوول لگے اور مطلب کے اچھا مطلب کے پروسیجر اس کا ٹیکس ہم دے رہے ہیں سب لوگ دیں اس کا ٹیکس جو بنایا ہے اس کا ٹیکس ہم دے رہے ہیں سڑکے بنایا ہم اس کو کھائیں چڑھ سڑکو ٹھیک ہے اب آپ نے جال ڈالنا ہے پی ٹی ای کو وہ آپ نے ڈالنا ہے بہت شکری آپ کا بہت شکری ہے بہت شکری ہے آپ کا بہت شکری ہے لڑ پڑے ہیں بی ٹی ای کو ووٹ ڈالیں گے کس کو ووٹ ڈالیں گے اور اس ہی کے اندر تمام چیزیں ہیں اسلام علیکم کیا آجے تو یہ ٹیک ہے ایسے علاقے دے رہے ہیں آہو ایسے انہوں نے پچاندوے چیندوے سی سی جا ایک سو بیس سے ایک سو پانجی سی کنھوں ووٹ پایا دیا شہر نوں اس میں شہر نوں پا ہے بچا شہر شہر ہی ہے وہ ہوتی کی وجہ ہے اے بہ ٹھیک ہے ایسے کسی ووڑوں پا لیا ہوتی سوڑوں پا لیا مہموٹیں دیں باتے دے کے ووڑ چینج ہو رہے ہیں یہاں پہ شہر شہر یہاں پر ایک اور سکول ہے سنتونگر کا قوم اسلامی اسکول سنتونگر اس سے پیچھے ایک اور سکول ہے اس سامنے والا لہر موڈل سکول یہ بھی گا جائے رہے جی میاں ساپ نے اپنے دور میں یہاں پر یہ سکول ایڈ کروائے تھے اور یہاں بنوائے تھے لیکن بنوائے تھے سرکاری پیسے سے تھے اپنے پلے اندرینہ بنوائے ہون کے آجو میں یہ پوچھتے نکلا سا کہ یہ ہلکہ جو ان سے ہے یہ میاں نوائے شریف کا ہلکہ رہا ہے بہت عرصے سے پچھانڈ میں اچھانڈ میں ایک سو بیس ایک سو پچھس اور اب ایک سو تیس ہو جائے گا میاں نوائے شریف یہاں سے کیوں جیت جاتا ہے ہمیشہ اب نہیں جیتے نہیں جیتے گا کیوں ختم ہوگا کیا وجہ بنی آپ باز یہ کام یہ دیکھو نا کمپلیکس بنا دیا ہے بے فضولی میاں بچے کھیلتے تھے یہ کمپلیکس کی ضرورت نہیں تھی آپ کو کیا کیا کام کرنا ہے یہ پیسے تو نہیں لے رہے کمپلیکس بے پیسے نہیں لیتے آپ غلط کہہ رہے ہیں جب ہر چیز ہوتی ہے پہلے شادی بھی آئی بدریبوں کے بچےوں کی وجہتے ہیں آپ کیا کون کرے گا اب یہ بچے یہاں پر سپورٹس کے لیے جائیں گے اس کے اندر ہی نہیں جا سکتے بچے کیوں کیوں وہ کہتے ہیں نہیں اب یہ دیکھیں ابھی تو سٹارٹ ہی نہیں ہوا وہ سٹارٹ کیا اس کا نا کہ ملازمت ہو رہی ہے بھرتی ہو رہی ہیں یہاں پر اچھا آپ کہہ رہے نہیں اب بورٹی ڈالیں گے بورٹ تو کبھی بھی ڈالا ڈالنا بھی نہیں کبھی بھی نہیں ڈالا اسے میں نے نہیں ڈالا ہو پہلے کس کو ڈالتے رہے ہیں کسی کو ڈالا آئی تکر آپ نے بورٹ نہیں ڈالا سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ جی بورٹ آپ میں ڈالیں گے وہ خود ڈال لیں گے میں بلا کہتا ہوں پتہ نہیں کیا کچھ مالا ڈال لیا ہے تو بورٹ کیا چیز ہے ڈالنا چاہیے آپ اپنی حقے رائے دہی ضرور استعمال کریں کیا آپ کی ویچ رہے ہیں بھرت صاحب ٹھیک وہ پانڈے بھی چرے ہیں شکر اللہ ڈالا ہے اچھک گوال مڈی ہیں میہاں صاحب میں پانڈے ہیں کیوں جاچا میہاں صاحب صاحب تو اچھے بندے ہیں ملوانکیوں کو کنے پیچھے با کریں گے گوال مکیہ چانگی روٹی کھانے ساں آنکھا ہون کو چھوٹے تو توٹی بھی نہیں لب دی پہی اللہ اللہ половն میں ثلاثب ہے کنے سماعاں اپنا کنے دا پیچھے پیچھے اپنا دو چار دار دہ دا دہ 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 بھرت صاحب گنوں میں ہتاپنا سماعاں کنے دہ موسیقی شاردار 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 سارا سماان ہمی گئت ای بی کپ بی چپا دیو شاردار 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 یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے میرے خیال سے یہ کرتے رہنا چاہیے یہ کام کرتے رہنا چاہیے میں اس کے کیمرے کے ساتھ کیمرے کے بغیر کرتا رہتا ہوں کیمرے کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو اچھا لگے گا آپ شاید اس سے انسپائر ہو کے آپ بھی یہ کام کریں بڑا سکون ہو جائے گا میرے بڑے اچھے دوست نے کہا کہ اگر آدھے لوگوں کو سنبھال لیں جن کو اللہ نے دیا ہے وہ آدھے لوگوں کو سنبھال لیں تو چیزیں سب کچھ بہتر ہو جائیں گی کوئی یہاں پہ وہ نہ پریشان نہیں رہے گا اور واقعی میں وہ وقت آ جائے گا کہ لوگ زکاة دینا چاہیں گے تو زکاة لینے والا کوئی نہیں ہوگا سب لوگ ٹھیک ہو چکے ہوں گے کچھ پیسے ہیں چند پیسے ہیں اور یہ چند پیسے کسی کے لیے زندگی ہیں جب بی مریم اپنی والدہ کا الیکشن لڑی تھی آنے ایک سو بیس میں تو وہ کافی سارا فنڈ لے کے یہاں پر آئیں اور وہ فنڈ جنسہ تھا وہ کیسے آیا اس پر ہم بعد بات کریں گے لیکن جب یہاں فنڈ آیا تو اس کے اندر بہت سارے فلٹر کلینک جیسے کہ فلٹر کلینک آپ نے وہاں دیکھا ویسی انہیں ایک سو بیس میں اس طرح کے سپورٹس کمپلیکس بنائے گئے اور یہ سپورٹس کمپلیکس جنسہ ہے ابھی بند ہے بند کیوں ہے اس کی کیا وجہ ہے میں آپ کو بتا دوں گا لیکن پھر لال بند ہے تختیاں تختیاں لگوا دی گئی ہیں جو ابھی موجودہ سرکار ہے وہ بہت سارے گاؤں میں پسی بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کام جنسہ ہے وہ اس کے ذمہ ہیں لیکن یہ ایک پارک تھا یہ باؤنڈ ہو گیا پاکستان تیری کے انصاف کی کمپلیکس سے بنا نہیں سکی ہم چار پانچ بار یہاں پر آئے سپورٹس کمپلیکس دکھایا اندر کھنٹر دکھایا اب اس پائر کی اس کی شکل وجہ ٹھیک ہو چکی بھی ہے لیکن ایک بڑا میجر فنڈ اس کے اندر لگا اور یہ لوگوں کو بتایا گیا کہ آپ کے بچوں کو اچھی کھیلنے کی سہولیات یہاں پر ملیں گی لیکن اب تک مل نہیں سکی جو کہا گیا نا کہ سہولیات ملیں گی وہ دیر ہیں اس دیر کی وجہ سے لوگوں میں یہاں پر اینگر بھی ہے اور لوگ اسے میں بھی ہیں وہاں جو لوگ بیٹھے دیا سے سنا وہ نے کہا جی ہماری علاقہ یہ بند کرتی ہے یہ سپورٹس کمپلیکس کھلنا چاہیے کھلنی راہ اور کمام چیزیں اسی طرح کی اس طرح ایون ہم شادیاں تک اپنے بچوں کی اب کئی کر نہیں پا رہے یہ جگہ تھی یہ علاقہ کی گراؤنڈ تھی اب وہ بچوں کے گراؤنڈ کھیلنے کے لیے نہیں رہی اب یہ پلاس پوائنٹ ہے نیگیٹیو پوائنٹ ہے یہ آپ بے در چارج کر سکتے ہیں میہ صاحب کی سیاست میں ان کی بیٹی نے یہ والا ستارہ بھی ایڈ کیا ایڈ کے لیے در چیزیں دس لوگانوں پسند ہے گا بہت زیادہ مائی تانو پسند کو ہوں میں تانو کون پسند ہے تانو کوئی بھی نہیں ہے تا محنت کرنے یا تکھانے یا بھائی تانو کسی نے آنا نہیں کسی نے پھڑایا تبی لیکن نواز شریف کو کیوں پسند کرتا اسی ووڈ پاندے سوچ دے نہیں کہ کوئی لیجنڈا نال نہیں کوئی لیجنڈا اسی ووڈ پایا ہی نہیں ووڈ پایا ہی نہیں چلو مائی ووڈ پا لیا کرو جاؤ خیر میں جب بھائی مریم یہاں پہ اپنی والدہ کی کیمپین کر رہی تھی اور یہ ڈسپینسری اسی کا سمر ہے کہ وہ کیمپین کے دوران اس طرح کے فلٹر کلینک ایک سو بیس میں بنائے گئے میں کو بار بار بتا رہا ہوں کہ بھائی مریم جنسی ہیں وہ اس ایک سو بیس سے بڑا لیڈر بن کے اوپری تھی کیونکہ یہاں پر بڑے ریولوشنری کام کیے تھے اس پر ہم جب ان کے بارے میں کسی گلی کے بارے میں بات کرتے تھے تو ان کا کوارڈنیٹر پیچھے پیچھے ہوتا تھا اور وہ فوراں گلی رات و رات گلی بھی بنوائے تھے یہ ہلکہ جو ان سے ہوتا ہے نا ہلکہ انتخاب یہ کسی بھی سیاسی لیڈر کے لیے بڑی قیمتی چیز ہوتا ہے اور وہ اس کے اندر ذرا سی بھی اونچ نیچ برداشت نہیں کرتا تو یہ ہلکہ میاں صاحب یا نواز شریف نے یا نون لیگ نے کس طرح سنبھال کے رکھا ہوا ہے یہ میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو اندرون لاہور کا ہلکہ ہے اسے اندرون لاہور کا ہلکہ کہتے ہیں لیکن اندرون شہر دروازوں کے اندر ہے یہ بیرون لاہور ہے لیکن یہ پرانا لاہور ہے پرانے شہر کا ہلکہ ہے یہاں پر عبادیاں مختلف عبادیاں یہاں ہندو کیمپ ہے یہاں پر ہندو املاک کی عبادیاں بہت زیادہ ہیں جن کو بعض دفعہ یہ بھی کہا گیا ہے لوگ کہتے ہیں جس طرح ہم پہلے کیمپ میں کھڑے تھے کہ وہاں لوگوں کو گھروں الارٹ کر کے بھی مریم کی جب یہاں ایک سو بیس کی کیمپین کر رہی تھی تو ان لوگوں کو وہ جو پروپٹیز تھی جو مطروقہ وقت ملاکی تھی ان کو الارٹ کیونکہ وہ کافی عرصے سے وہاں پہ رہائش پذیر تھے تو ان کو الارٹ بھی کروائی گئی تھی تو اس طرح کے بہت سارے کام انہوں نے یہاں پر کی ہیں اب یہ کام اور نظریہ اور سیاست اور ملک کی باغ دور اس سارے کا جو موازنہ ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے اس حلقے کی جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں وہ ساتھ ساتھ چلتی بھی جا رہی ہے یہ تھا میاں صاحب کا حلقہ این اے ایک سو بیس پرانا این اے ایک سو پچیس بھی پرانا این اے پچانویں بھی پرانا اور اب این اے ایک سو تیس ہو گیا ہے الیکشن اناؤنس ہو چکی ہے میاں صاحب نے اسی حلقے میں آنا ہے ایک آگر کوئی چھوٹا سا رویو یہ دکھایا کہ میاں صاحب کے پرانے دوست وہاں پہ ہیں پرانے رہنے والے وہاں پہ ہیں میاں صاحب لاہور شہر یہ شہر کا حلقہ ہے یہ کوئی گاؤں کا حلقہ نہیں جیسے میاں شباشری صاحب ہیں وہ گاؤں کے حلقے میں یعنی کہ لاہور کے آؤٹسکرٹس کا جو حلقہ ہے ان کا وہاں جا کے الیکشن لڑتے ہیں اس کو وہاں سے کمپیٹ کرتے ہیں این اے وان تھری فور سے این اے وان تھری فور اور این اے اب جو نیا این اے وان تھری زیرو ہے اس میں بڑا فرق ہے یہ سارا اربن ایریہ ہے یہ سارے یہاں پر جو لوگ ہیں وہ شہری لوگ ہیں اور وہ بوٹ مختلی طریقے سے ڈالتے ہیں یہ وہی حلقہ ہے جہاں سے میڈم یاسمین راشد نے میاں صاحب کو اچھی ٹکر دی اس وقت ہوا کچھ اور تھی اب ہوا کچھ اور ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہوایں کیا رنگ لاتی ہیں ان ہواوں سے کیا ریزلٹ نکلتا ہے لیکن الیکشن جونس ہے وہ اس کی ڈیٹس اب اناؤنس ہو چکی ہیں وی آر ہوپنگ فر دی بیسٹ اور اپنی ہماری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ کرے انشاءاللہ انشاءاللہ الیکشن جونس ہے وہ ٹائم پہ ہو اور ہم دیکھیں کہ لوگ کس طرح ووٹ ڈالتے ہیں ووٹ ڈالنے ضرور جائیے گا اپنے لیڈر کے ساتھ اس غصے کا یا پیار کا اظہار ووٹ کے طرح کیجئے گا ووٹر سے میری درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے لیڈر سے اگر پیار کرتے ہیں تو اس کی چاپ لوسی یا اس کے پیچھے جانا یا اس کے پیچھے دوڑنے کی بجائے وہ پولنگ بوت میں جا کے ووٹنگ کے دوران اپنا ووٹ کا حق استعمال کر کے اپنے پیار کا اظہار کیا کریں نہ کہ اپنی عزت بھی خراب کر کے اور اس کو یہ شو کر کے کہ بھئی ہم اتنے بڑے خوش آمدی ہیں اور تم اتنے بڑے بادشاہ بن گئے ہو کہ ہماری تقدیروں کے فیصلے تم کرتے ہو اس طرح کر کے اور اگر جس دن ووٹر یہ کرنا شروع کر دے اور ووٹر کو یہ احساس ہو جائے کہ جناب ووٹنگ جنسی ہے ووٹ جنسی ہے وہی اصل میں میری طاقت ہے تو یہ چیزیں بدلنا شروع ہو جائیں گی یہ لوگ جو آپ کا ووٹ لے کے جاتے ہیں خود کو بادشاہ سمجھ بیٹھتے ہیں اور آپ کے ہاتھ جوڑنے کو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ درباری ہے یا میرے پاس آ چکا ہوا ہے اور اس کی کام میں نے ہی کرنا ہے یہ تمام کے تمام جو ان کے ذہنوں میں فہم ہیں وہ نکل جائیں گے جس دن آپ کو اپنے ووٹ کی طاقت کا پتا چل گیا اور یہ یاد رکھیں الیکشن آ رہا ہے اور اس الیکشن میں آپ کو پتا چلے گا کہ ووٹ کی طاقت کیا ہوتی ہے کیونکہ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو نوجوان نسل ہے جو نیا ووٹر اس میں ایڈ ہوا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ووٹ کی طاقت کیا ہے تو آپ سے درخواست یہی ہے کہ ووٹ کی طاقت کو استعمال کریں ووٹ کی طاقت ہی اصل میں عوام کی طاقت ہے اپنے نمائندے کو چنیں اور دوسری چیز اپنے نمائندے سے پانچ سال کے اندر بیزار مت ہو جائیں اس پر ٹرسٹ کریں اس کو ووٹ دیں تو اس کے ساتھ چلیں اس کے ساتھ کھڑے رہیں اس کی بات سنیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے پانچ سال کے بعد اپنا گصہ دوبارہ دھرنوں کی صورت میں دینے کی بجائے اس کے گھر میں توڑ پھڑ کرنے کی بجائے ووٹ کے تھروں نکالیں ووٹ کے تھروں گصہ نکالیں گے تو ہم ہمارا شمار بھی محسب قوموں میں ہونا شروع ہو جائے گا اور یقین مانیں بہتر نمائندے اوپر آئیں گے اگر انہوں نہیں آنا ہے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ لوگوں کا ایٹیچیوٹ بدل رہا ہے لوگ جن سے ہیں اب وہ ووٹ کار کردگی پہ ڈالتے ہیں نہ کہ خوبصورتی پہ حسن پہ یا پرسنیلٹی پہ ڈالتے ہیں لوگ کار کردگی پہ ووٹ ڈالتے ہیں تو ووٹ کار کردگی پہ ڈالیے گا پرسنیلٹی حسن ورڈ کپ ان ساری چیزوں کو بھول کے کار کردگی پہ ووٹ ڈالیے گا اپنے بہترین نمائندہ چنیے گا کیونکہ اگر آپ بہترین نمائندہ نہیں چنیں گے تو پھر اگلے پانچ سال پر روتے ہی رہیں گے اپنا خیار رکھیں وجہ دے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بار